سلام علیکم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہم بگم پار ٹو آل یونیورسیز آف پاکستان سبجیکٹ ہے اڈوانس اکاؤنٹنگ ٹاپک ہے کونٹیکٹ اکاؤنٹ ایس سیونٹین لیکچر ڈسکس ہو چکے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے چینل کو سبسکرائب کریں بیل پہ کلک کر کے نوٹفکیشن کو آن کر دیں اس چینل کو اپنے سوشل میڈیا فیس بک ورڈ سپٹویٹر اینیسنگ ایلس اپنے ٹک ٹاک جہاں آپ پہ پوسیبلٹی ہے اب اس کو پلیز شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے بارپور فائدہ ہو سکیں اس ویڈیو کے اندر ہم کوسٹن نمبر ٹین ڈسکس کریں گے بڑا اہم کوسٹن ہے پیپر پوائنٹ ویو سے پورا دیکھئے گا جو اس پیچھے ہمارے لکچز ہو چکے ہیں اس میں پانچ سے لے کے آن وڈ جتنے کوسٹن ہیں وہ بڑے امپورٹن کوسٹن ہیں ان کو ضرور دیکھئے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کوشن مبر دس ہے اپ ہیز اکاؤنٹ تو ڈسمبر اکتیس ان ایچ ایئر ہر سال کے انڈ پہ اکتیس مبر کو اپنے اکاؤنٹ مکمل کرتے ہیں کونٹریکٹ نمبر پانچ سو چونتیس شروع کیا اپریل یکم دوزار دس کو یکم اپریل دوزار دس کو شروع کیا ہے تاریخوں کا لحاظ رکھئے گا آگے اس کے پر کلپلیشن ہونی ہے کاؤس ریکارڈز دفالوی انفرمیشن آن ڈیسمبر اکتی دوزار دس اکتی دوزار دس کو ہم نے کلوز کیا ہے اس کو اب میٹریل ہم نے لگایا ہے سائٹ پہ اکیس سو پچاس رپے کا لیبر پچاس یارہ اور فارمین بھی لیبر ہوتے ہیں جو ہمارے فارمین ہوتے ہیں جو لیڈر ہوتے ہیں ان لیبرز کے اس چھے سو کتیس پر اس کو دیئے ان تینوں چنوں کو ہم ڈیبر لکھیں گے ساتھ سکت کوشن بھی کھل کرتے ہیں تاکہ آسانی ہو میٹریل لگایا ہم نے اکیس سو پچاس رپے کا اس کے بعد لیبر کو دیئے پچاس گیارہ یہ ویجیز ہے بیسیکلی اس کو ویجیز کیا کے لکھیں گے اور اس کے بعد ہم نے فارمین کو دیئے ہیں یہاں ہم اس کو کارٹ کے لکھ دیں گے فارمین فارمین کو پیسے دیں گے ہیں کتنے ہیں جناب دیکھ لیتے ہیں چھے سو اکتیس رپے اس کے بعد جناب ہمارے پاس لکھا ہو ہے ایک مشین ہم نے استعمال کی ہے پندرہ سو رپے کی ایک مشین جس کی قیمت تھی پندرہ سو رپے ہم نے سیونٹی تھری ڈیز استعمال کی ہے اس ورکنگ لائف اس ایسٹی میٹڈ فائیوئیر اس کی جو عمر ہے وہ پانچ سال ہے اور اس سکریپ ویلیو سو رپے میں یہ پہلے پانچ وے کونسٹرین بے ڈسکس کر چکا ہوں کہ ہم نے کسی چیز کی ڈیپیسٹیشن کلکولیٹ کرنی ہو تو فارمولا کیا ہے میں یہاں پہ ورکنگ کرتا ہوں اس کی یہ دیکھیں اس کا فارمولا ہے کاسٹ میں اس کا فارمولا یہاں پوٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے اس کا یہ فارمولا ہے ہم ورکنگ میں جا کے کرتے ہیں کاسٹ مائنس سکریپ ویلیو ڈیوائیڈ بے ایسی میٹر یوسفل لائف جب بھی ڈیپیسٹیشن کے اس طرح ڈیٹیل آجائے آپ کے پاس اپنی ایسے سوال کرنا ہے اب آپ کے پاس سوال میں دیا ہوا ہے کہ اس کی کاسٹ ہے پندرہ سو اور اس کی لائف جو ہے وہ پانچ سال ہے ایسی میٹر لائف اور سکریپ ویلیو سو ہے جہاں جاتے ہم کاسٹ ہے ہمارے پاس پندرہ سو کاسٹ پندرہ سو ہے سکریپ ویلیو سو رپیہ ہے ایسی میٹر لائف جو ہے وہ پانچ سال ہے اس کی یوسفل لائف نکل آئے گی ہمارے پاس اس کی ڈیپیسٹیشن نکل آئے گی ہم کر لیتے ہیں پندرہ سو مائنس سو اور ڈیوائیڈ بے فائیو دو سو اسیر پہ ہے اس کا نکل آیا اس کی ڈیپیسٹیشن اسے ہم کہیں گے ڈیپیسٹیشن یہ ڈیپیسٹیشن نکل آئے ہمارے پاس اس کو ملٹیپلائی کریں گے 73 اور ڈیوائیڈ کریں گے 365 سے 365 سے ڈیوائیڈ کر کے 73 سے ملٹیپلائی کر دیں گے ہم دیکھتے ہیں کتنی ویلگوں نکلتی ہے 73 ڈیوائیڈڈ بائی 56 روپیز آتے ہیں یہ 56 روپیز ہم ڈیپی سیشن لکھیں گے یہاں پہ پلانٹ کی یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں جنب یہاں میں لکھ دیتا ہوں ڈیپی سیشن آف پلانٹ 56 روپیز اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے ایک سپروائیڈر ہے جس کو ہم بارہ سو سال کا دیتے ہیں پارنم اس پینٹ اپروکسی میٹلی ون ہاف اف دا اماؤنٹ ون ہاف اف دا ٹائم وہ ہمارے اس کونٹیکٹ پہ آدھا ٹائم خرچ کرتا ہے اس کی ورکنگ یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس فورمن ہے سیلری اور سپروائیڈر ہم اس کو دیتے ہیں بارہ سو روپیہ اور وہ تکیبن آدھا ٹائم خرچ کرتا ہے تو اس کا مضالب ہم اس کو چھ سو بنے گا اس کونٹیکٹ پہ دوبارہ سمجھ لیں سپروائیڈر کو ہم بارہ سو دیتے ہیں سال کا اور وہ تکیبن آدھا ون ہاف ادھا ٹائم اس کونٹیکٹ پہ دیتا ہے اور دوسری بات اس میں پوائنٹ ہے کہ ہم نے یہ شروع کیا تھا یکم اپریل کو یکم اپریل سے لے کے کتی سمبر تک نو مہینے بنتے ہیں ہم پہلے تو نکالیں گے اس کا ہاف چھ سو مٹلے کریں گے نو سے ڈیوائیڈ کریں گے بار بارہ سے ڈیوائیڈ کر کے اس کا نو مہ کا ہم نکال لیں گے چھ سو وڈڈڈ بائی بارہ ملٹی پل ایوائیڈ نو چھاڑی تقریبا چھاڑے چار سو رپیا بنتا ہے جو ہم نے اس کو اس کونٹیکٹ پہ دینا ہے ہم لکھ دیں گے یہاں پہ سیلری آف سپروائزر یہ ہے ساڑے چار سو رپیا ہے ٹھیک ہوں گے آگے چلتے ہیں آئے کہتا ہے کہ آل ادھر ایکسپینسز اور ایڈمیسٹریشن ایکسپینسز بارہ سو ایکسٹر پہ ہیں یہ ادھر ایکسپینسز ہیں ادھر اینڈ ایڈمیسٹریشن ایکسپینسز بارہ سو ایکسٹر پہ ہیں آگے دیکھیں میٹریل انسٹور ایڈ سائٹ ایڈ دی انڈ دو سو اٹھالی یہ انڈگ میٹریل ہے دو سو اٹھالیس رپیا کا یہاں پہ آج اس کے بعد ہے کونٹریکٹ کی ٹوٹل قیمت بیسہ رپیا ہے ایک کتیت سمبت دو آزاد کو دو بڑا تین کونٹریکٹ واس کمپلیٹڈ آرکیٹیکٹر نے سرٹفکیر دیا ہے کہ دس ہزار رپیا ہم نے لے لیا ہے آٹھ ہزار ہے ہز بین سو فاربین پیٹ دس ہزار کا کام مکمل ہو گئے کورنگ اسیوٹ کورنگ دس ہزار کا کام مکمل ہو گئے آٹھ ہزار ہم نے لے لیا ہے کیسر سی آٹھ ہزار ہے اور دس ہزار ورک سرٹی فائیڈ ہے یہاں پہ لکھیں گے ورک سرٹی فائیڈ دس ہزار پیر کیسر سیف کو بعد میں استعمال کریں گے اور نیچے ایک ہنٹ دیا ہے سوال کے اندر کوئش ورک ہر سواری سرپیہ یہاں پہ آجے گا تھئی سور تھائی سبع لکواب وہ بیبار کنتک نکاندہ انتظار متل پar کچھ pasteur loss should be included in doubt respect to kindergarten points so this it's in the french financial accounts on a cut cut it some but self am ile contract on banana a skin them I'm checker let it is the total car key ya ba da transpirہ جماں تا سور تھائی سما کو لکھیں گے یہاں پہ اس میں سے یہ مائنس کر دیں گے ساری چیزیں مائنس اکیس اپچاس چاس کیارہ چھے سو اکتیس چھپن بارہ سو اکسٹھ ساڑھے چار سو تیس ہزار ستارہ روپے یہاں پہ آجے گا ہمارے پاس پروفٹ تین ہزار ستارہ اسی کو آگے لکھ دیں گے اسی کو نیچے لکھ دیں گے اسی کو ادھر لکھ دیں گے اور اسی کے اوپر فارمولا استعمال کر کے یہاں پہ ہم کلکولیٹ کر لیتے ہیں یہاں ہم لکھ لیتے ہیں آپ تین ہزار ستارہ ورک کیش رسیوہ ہمارے پاس آٹھ ہزار ورک سیٹیفائیڈ ہے دس ہزار حل کر لیتے ہیں ہم اس کو ملٹیپلائے بے ٹو ڈیوائیڈڈ بائی ٹری ملٹیپلائے بے ایٹ تھاؤزنڈ ڈیوائیڈ بائی ٹین تھاؤزنڈ ہمارے پاس آنسر آ گیا جناب اس کا لاب کا بھلا کرے سولہ سو نو سولہ سو نو روپے ہمارا پروفیٹ ہے ہم یہاں لکھیں گے اور اس کو مائنس کر دیں گے تین ہزار سترہ میں سے تین ہزار سترہ مائنس سولہ سو نو بیلس او پروفٹ آ جائے گا چودہ سو بیلس او پروفٹ آ جائے گا چودہ سو آٹھ روپے یہ بیلس او پروفٹ آ گیا یہ تھا ہمارا سوال کوشن بردہ اس اگر اس کا کنٹرکٹی ایکاؤنٹ بننا ہوا تو وہ اس طرح بنے گا کیش رسیوہ آٹھزار روپے ہم یہاں پہ آٹھزار لکھیں گے یہاں بھی آٹھزار لکھ دیں گے یہاں بھی آٹھزار آئے گا اور یہاں پہ بھی آٹھزار آئے گا اگر بیلس شیٹ بنی ہوئی اس کی تو پروفٹ ہمارا نکلا ہے سولہ سو نو ایب نارمل لاؤس نہیں ہے وہ کار دیں گے یہاں پہ سولہ سو نو روپے آ جائیں گے کوئی ایک روڈ نہیں ہے ٹھیک ہے جی کوئی بھی نہیں ہے ورک سیٹیفیڈ ہمارے پاس ہے جی آٹھ ہزار دس دار ورک سیٹیفائیڈ ہے انسیڈیفیڈ ہے تیسو اٹھائیس روپے اوپر دیکھ لیتے ہیں کتنا انسیڈیفیڈ ہے تیسو اٹھائیڈ پہ یہاں پہ آ جائیں گے جمع کر لیں گے اس کو بارہ ہزار تین سو اٹھائیس بیلس او پروفٹ کتنا آیا ہمارے پاس وہ آیا جی چودہ سو آٹھ روپے مائنس کریں گے اس میں سے تیسو بارہ ہزار تین سو اٹھائیس بائنس چودہ سو آٹھ دس دار نو سو بیس آ جائے گا یہاں پہ دس ہزار نو سو بیس آٹھ زار روپے وصول ہوئے وہ مائنس کر دیں گے دو ہزار نو سو بیس یہاں پہ آ جائے گا اور میٹریل اینڈنگ میں کتنے پیسے پڑھیں گے ہمارے پاس دو سو اٹھائیس سرپ ہے دو سو اٹھالیس سرپ ہے یہاں پہ آ جائیں گے پلانٹ اینڈنگ نہیں ہے اس کو مٹا دیں گے اور یہ بھی ختم ہو جائے گا اس کا انکمپلیٹ بیلنشیس بن جائے گی یہ تھا ہمارا کوشنمبر ٹین اس کے بعد نیکس تمام کے تمام کوشنز باری باری آئیں گے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اس لئے بہت فائدہ ہوگا اور باقی تباہم سبجیکٹ جو ہے آپ کے انکم ٹیکس کاؤس اور لوگ کے لیکچرز بھی شرد اللہ اور بیسی ایڈیو کے بھی اس کے پر تھیوری کے کوشن بھی ڈسکس کیا جائیں گے شاملی